بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا قُرْآنَ لِكَّرِفَا مِن مُدَّاكِرَ بسم اللہ الرحمن الرحیم صحابہ این اکرام اس وقت باہت سماعت فرمائیں گے سید مغفور مولانا سید اولا مودودی رحمت اللہ علیہ کی زبانی سورہ المنافقون کی آیات کی تشریح جو اس درس میں مکمل ہو رہی ہے اور اس کے بعد سورہ تاغابن کا آغاز ہوتا ہے خطاب فرمارے ہیں جناب مولانا سید اولا مودودی رحمہ اللہ تعالی یاد رہے کہ یہ درس مولانا مغفور نے دس ستمبر انیس سٹھ سٹھ کی صبح کو مسجد مبارک واقع عبدالکریم روڈ لاہور میں دیا تھا سماعت فرمائیے رحمہ اللہ علیہ الشیطان شیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ منافقون کا آخری بھی ہے اے لوگوں کی ایمان لائے ہو تم کو تم کو اپنے آپ میں مطلول کر کے باطل نہ کر دیں تمہاری حولات اور تمہارے اللہ اللہ کے ذکر سے وَمَنْ يَقَانْ ذَلُكَ فَهُلَائِ فَهُمُ الْخَاسِرُونَ اور جو لوگ احساب کریں بھوری خطارے میں رہنے والے ہیں جس سے پہلے سورہ منافقون کے پہلے رسوم میں یہ بتایا گیا ہے کہ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ ربیش اختیار کیا ہے کہ آپ کی رسالت کا اقرار کرتے تھے ختم ساتھا کر یقین بلاتے تھے کہ ہم آپ کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صلاحات آپ کی دین کے اور آپ کی دعوت کے صلاحات اور مسلمانوں کے صلاحات ہر طرح کی مدکاریاں اور چالوازیاں اور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد یہ فرمانا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے دیں ان کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد واپن نہ کر دیں اللہ کی یاد دیں اور جو تم میں سے احساب کریں وہ خطارے میں پڑھنے والا ہے جس بات کے رشاعت فرمانے سے یہ بات کو بہتت والے ہو جاتی پھر منافتین کو جس چیز میں منافتانہ روشت پر عملہ دیا جاتا ہے وہ مال اور اولاد کا مقاب جب تک ایک آدمی اپنے مار اور اپنے اولاد کے مقاب کو خدا اور اس کے دین سے اور حق سے منعرف کر دیں کی حد تک نہ کر جائے اس کی معجب اس وقت تک انسان منافتانہ روشت پیار نہیں اس وجہ سے یہ فرمایا کہ تم کو تمہاری مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے پاکے جائے اور اصل لکھ میں استعمال کیا گیا ہے لاکشل حکوم کا ہے لاکشل حکوم کا ہے لاکشل حکوم اس چیز کو جس میں آدمی کی دلچسکی اتنی بڑھ جائے اور آدمی اس کے ساتھ دلچسکی لینے میں اتنا مٹھول ہو جائے یہ دوسری چیزوں سے اس کو حق لکھ لائے اسی دنہ پر گانے بجانے کو لاکھ جائے اسی دنہ پر خیل کو لاکھ جائے کیونکہ آدمی اس کے اندر اتنا مٹھول ہوتا ہے اور اس قطر اس کی دلچسکی اتنا مٹھول جائے کیونکہ آدمی اس کی دلچسکی اتنا مٹھول ہوتا ہے وہ اندرز نہ اس کے مائن دیا گیا کہ تم کو ایسا باتن نہ کر دیں اپنے ساتھ مٹھول کر دیں کہ تم اللہ کی یار کے باتن کر دیں مناغت اور وہ شخص کے جو خدا سے باتل ہوتا ہے وہ طرح اس کا جس روی سے باتل ہوتا ہے اس کے ذمینی مقاق سے ہوتا ہے وہ اس کو اپنی طرف اتنا متوجہ کریں مطلب ایک آدمی ہے جس کو اپنی تجارت کو برانے ہیں اور اس کو ترقی دونے ہیں اور ہر ممکن طریقے سے اپنی دولت کو نشونمہ دینے کی اتنی شکر لائک ہو جاتی ہے کہ اسے پھر اس بات کی پرواہ نہیں رہتی کہ کیا حالان ہے اور کیا حالان ہے ہر ممکن جنیے سے وہ اپنی دولت کو بلانے کیسے کرتا ہے پھر مزید درہ جب کبھی وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اگر میں کسی اس حق بات کی حمایت کروں کس چیز کو خود زبان کے حق مانتا ہے اس کے متعلق وہ سوچتا ہے کہ اگر میں اس کی حمایت کروں تو میری جائدات کے مخصان پہنکے گا میرے خیار اب بیٹھ جائے ہوگی میرے دوسرے کے مالی مخاد ہیں ان پر ضرب آئے جنے اس وجہ سے وہ ستھنڈ دل کے لئے پہتلا کرتا ہے کہ آپ اور باتل کے جگڑے میں کون پھائے اے آپ کے لئے مرنے کے لئے مخصان آنے کے لئے بہت سارے اللہ اللہ بہتک موجود ہیں مجھے اپنے مخاد پہت کرتا ہے اسی طرح سے یہ تاجی اپنی اولاد کو اپنی بچوں کو ایت آرام دلوانے کی خاطر آرام آتا ہے رشوکر کھاتا ہے غبن کرتا ہے ہر طرح کی ایمانیہ کر کے کوشش کرتا ہے کہ زیادہ زیادہ اپنی بیوی کو زیور پہنائے زیادہ زیادہ ایس طرح اور زیادہ زیادہ اپنی اولاد کو اپنے نظیر کو اس طرح مستقبل بیتر بنانے کیلئے اس طرح سامان پر آنا ہے یہ ایسے چیز ہے جو آدمی کو خدا اور اس کے دین اور اس کے رسول کے محاملے میں منافقانہ رضو پر آنا ہے اگر یہ چیز نہ ہو تو آدمی منافق نہیں کرتا ہے اللہ کے حکر سے غافل ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ آدمی اللہ نہ کرنے سے رکھ جائے اللہ کے حکر سے غافل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ سے بھول جائے یہ خواد اس کے مر ہے کہ اوپر کو ایک خدا جئے جس کے سامنے مجھے کبھی جاکا جواب دے اپنے کریں یہ خواد اگر کسی آدمی کے دل میں رہے تو ضائع بات ہے کہ وہ کبھی اس کے لئے آمادہ نہیں ہوگتا کہ اپنی اولاد کے لقات کے لئے یا اپنی دیوی کو آئیت کرانے کے لئے یا اپنی دولت کرانے کے لئے کوئی ایسا کام کرے جس کا مجھے ہمیشہ کبھی جاننا مجھے قرآن مجھے میں جگہ جگہ اس بات سے بیان کیا گیا ہے کہ یہ مال اور اولاد یہ آخرت میں تمہارے کامانی کا مجھے بلکہ اس کے بھرٹ جن لوگوں کے عائد اور جن کے آرام کے لئے اپنی دولت کے لئے اپنی دولت کے لئے وہی ان کے تمہارے کلاف جواہ کرنے بجائے اس کے لئے وہ یہ کہیں کہ ہمارے بات میں ہمارے دلیے اتنی تکلیشیں ہوتا کر اور اس قدر اپنے دولت کے لئے اپنے دولت کے لئے اپنے دولت کے لئے تو اس وجہ سے اب ان کی جگہ ہمیں جاننا میں رہتے ہو جائے وہ والا رہتے لئے بات پھٹے کے لئے جاننا میں جانے کی پیار نہیں ہوگا بھائی بھائی کیلئے پیار نہیں ہوگا بھائی شہر کیلئے پیار نہیں بلکہ اس کے برد جل اس کے اطلاعزنا مقدمہ پائیں ہوگا تو یہی ساتھ کھنے ہو پر دعائی دیں گے کس نے یہ یہ حرام کھا کر یہ یہ رشوتیں کھا کر یہ بھی ایمانیاں کر کے یہ چولت کمائی سے اور ہمیں بھی حرام کے پالا یہ بات پھوائے حدیر میں مصلیت مقامات تک بلی بزار کے ساتھ بیان کیجئے یہ بھی یہ کار تمہارے خلاف جواہ کرنے والے ہیں اگر تم نے ان کی خاصرات ایمانیاں کی یہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاصل مت ہو اس بات کو بھول مجاو مجاو کہ تمہارا خدا بھی ہے اس کے سامنے سب سے جانا ہے اور اپنے عمال کرتا ہے وَمَنْ يَقَلْ جَعَلِكَ فَوْلَائِكَ وَمَنْ يَقَلْ جَعَلِكَ وَمَنْ يَقَلْ جَعَلِكَ وہی آخری کا خطارہ میں رہی خطارہ ایسی کو کہتے ہیں کہ آدمی کسی چیز میں اپنا سرمایاں لگائے اپنی نعمت سے سر کرے اپنا وقت سے سر کرے اور اس کے بعد یہ سب لگا 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 یہ خطارہ تو ایک انسان اپنی تمام نعمت سے اپنی تمام قابلیت سے اپنی خطارے اپنی جو کو جرائے خطارے خطارے ایک ایسے کام میں لگاتا ہے کہ جو لیا کر اس کو آخر کر جہنم میں دھوکنے والا ہے تو اس سے بڑا کوئی خطارہ نہیں ہے وانت قوو مما لقنات من قبل ان یعطی حدکم الموت فا یقول رب نولا حقرتنی جلال حجل الحریر فاقصدقا و حکم نقصانتی اور خط کرو اس عمال میں جو ہم نے جن کو حطا کیا کل بستے جو سننے کے سفشت جو مور کھائے اور مرنے کے وہ وقت وہ کہے جو اے پرلا بزار چونا ملے اور تھوڑا سا حق دیا جائے کہ میں ستمہ میں ہوں وہ عاقل میں افتاد ہوں اور کالے ہو گیا یعنی ایک عاجل کیلئے جو زیادہ عمقانہ سے رضی جن ہے تو جس وقت اس کو مولد کے عمل ملی گئے مولد کے زمین جی ملی گئے اس وقت کو یہ اللہ تعالیٰ کو بھول کر اس کے مو موڑ کر اپنے دنیا بھی مفاق کی پرکش میں لگا رہے مرتے وقت اس کو حیطا تھے کہ میں نے کیا کیا اور اس کو خطر کے انہیں اپنے آپ کو ڈالا ہے اس سواہی کی طرف اس میں جا رہا ہوں قسمت کو اللہ تعالیٰ کی یہ کہے کہ مجھے زیادہ وقت اور دیتی ہے تو میں اپنے اس مال کو آفیرہ میں قسمت کروں ولن آخر اللہ نفس الگا جا 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 واللہ حبیر اللہ اور اللہ کسی مطلق کو محلت دینے والا نہیں جب کہ اسی عجل آج واللہ واللہ حبیر اللہ اور اللہ کی خبر ہے جو جو سنکتے ہیں عجل کہتے ہیں ایک مجھت مقررات ہو جو وہ پہلے سے تیہ کر دی گئی ہو کہ کلا سب کو اتنا وقت دیا جا مطلب انتیان کے کمرے میں آپ رہتے ہیں تو یہ تیہ ہے کہ مثلا تین گھنٹے یا سالے تین گھنٹے کا وقت ہے آپ کو پتہ کریں تو سالے تین گھنٹے کی جو مولت ہے اس کا نام عجل تو ایک آدمی کو جو مولت کام کرنے کے لئے دی گئی ہے اللہ تعالی کی طرف سے تیہ کر دیا جائے کہ اس آدمی کو دنیا میں کام کرنے کا اتنا وقت دیا جاتا ہے اور ایسی قوموں کو دیا جاتی ہے قوموں کے لئے بھی عجل صالح استعمال کیا جاتا ہے کہ جب اسی عجل حق آن پوری ہوتی ہے تو پھر ایک منٹ کی تقدیم تو تاکیر نہیں ہوتی ہے نہ اس کے قبل ایک کا اس کی مولت ختم ہوتی ہے اور نہ اس کے بعد اس کے مریض مولت دی جاتا ہے تو برمایا جو ہے کہ جس شک کے لئے جو عجل مقرر کر دی گئی ہے جو عدد مقرر کر دی گئی ہے اس کے بعد پھر کسی شک کو کوئی مولت نہیں دیا کوئی تاکیر سے اس کے اندر نہیں ہوتی یہ نہیں ہوتا جو اس کو مزید کچھ مقرر کر دی گئی ہے تو جس آدمی کے دوہی عمل کرنا ہے اپنی آخدت وہ اس وقت اس کو پرنے نہ چاہیے جب سے وہ دیکھ رہا ہے کہ صندر ہوں زندہ ہوں موت کا وجہ دلکہ سارید نہیں ہے لیکن جس وقت آدمی دیکھے جب آخری وقت آگیا ہے تو یہ ایسی بیماری ہے تو یہ ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو معلوم ہو گیا جب آخری وقت آگیا ہے اس وقت آدمی کا یہ جانا کہ مجھے مدید وقت ملیتا کہ میں کوئی کوئی نہیں حمل کر جس کی وجہ سے میری ہاں پر دلکھ ہوتی ہے اس کی نئے دنیاقت ہے کبھی آج تک اس دنیا میں یہ نہیں ہوا ہے کہ اس وقت موت کا جو وقت مکارا ہے یہ ایک منٹ کے لیے چاہیے وَاللَّهُ حَبِيرُنْ جُمَانْ تَعْمَلُونَ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے چھوئی طرح تو بہا خبر وہ بے خبر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ کتنا کتنا جو سمجھایا گیا کتنی کتنی نصیت کی جو ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شوار مختلف شریفوں سے انسان کی نصیت کا انسلام ہوتا ہے فقط ایک کتاب ہی نہیں ہے فقط ایک کسی ناتے کی زبان ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اتنے ذرائع رکھیں انسان کو نصیت کرنے کے لیے اتنے ذرائع رکھیں انسان کو حضرت کا طبق دونے کے لیے بچہ وقت ہے کہ آج ہی اپنی آنکھوں سے دلتا ہے کہ ایک سیڈنٹ ہوا ہو اور ایک آج ہی آن کی آن میں مر گیا کوئی مولا کو اس کو نہیں ہے آج ہی اپنی آنکھوں سے دلتا ہے یہ بھی ایک مسیح ہے بے شمار مسیح کے ذرائع اللہ تعالیٰ نے دنیا سے آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معلوم ہے کہ کتنے کتنے مواقع کے اوپر تمہاری نسیت کا انتظام کیا تو موٹ میاں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری دنیا میں کیا پوزیشن ہیں اور کیا چیزیں ہیں جو ہماری عقدت دلت کرنے والی ہیں اور کیا چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اس دنیا کے لیے اس طرح سے کرتے ہیں ہماری عقدت کو تباہ کر دینے والے ہیں ایک آج ہی آپ کو ایسا نہیں جلے گا جو اس کیسے نہ مچتا ہے اس کے بعد اگر ایک آج ہی عقدت سے واقل ہوتا ہے عقدت سے واقل ہوتا ہے اپنا عقارہ وقت اور اپنی ساری محنتیں سرک کر دیتا ہے اس دنیا کی بنانے کے لیے اور ایسے پریشوں سے بنانے کے لیے جو عقدت کے لیے سفاہ کن ہو تو اللہ تعالیٰ کو غرض نہیں پڑھی اس کو مجید وقت کرتا ہے وہ اپنے خوانین تبدیل نہیں کیا کرتا لوگوں کے بسم اللہ الرحمن 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 مصدقل اللہ مافت سماوات و مافت حرف لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْخَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ تُلِّ شَيْءِ اللہ کی تصدیف کرتی ہے ہر وہ چیز جو خاتمانوں میں ہے اور جو زمین ہے لَهُ الْمُلْكُ بادشایل اسی کی ہے لَهُ الْخَمْدُ اور حَمْد اسی کے لیے ہے وَهُوَ عَلَىٰ تُلِّ شَيْءِ الْخَدِيرُ اور وہ حَدِّش پر خبرتی ہے یہ سورہ تقابل ہے اس کے مطالب کی طور میں اقتلاح ہے کہ یہ مدن ہی ہے یا مغدی ہے لیکن مفسرین کی اتصادیت یہی سمجھتی ہے یہی بات کی قائل ہے مضمون پر بہت کرنے جو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مدینے کی استدائی رمانی کی آگے چل کر آپ خود محسوس کریں گے اس کے مغامین کو کہ یہ مدینے کی استدائی دور کی مالکت ہے فرمایا کہ اللہ کی تصدیف کرتی ہے ہر ایک وہ چیز جو آتمانوں سے ملکتی ہے کسی جزہ قرآن مجید میں فرمایا جوا ہے کہ سب تعالی اللہ اللہ کی تصدیف کی ہے اور کسی جزہ فرمایا کہ اللہ کی تصدیف کرتی ہے اور غربی زبان میں جو مزارے تصدیفہ آتائے وہ حال اور مستقبل دونوں سے ان دونوں چیزوں پر میں ملائے جائے تو آج میں جو مالکتا ہے کہ سب تعالی اللہ اور ہر چیز اللہ تعالی کی تصدیف کرتی رہی ہے جب تصدیف کرتی رہی ہے جب تصدیف دنیا میں پائی جاتی ہے ہر چیز جو تصدیف میں موجود ہے وہ اللہ تعالی کی تصدیف کرتی ہے تصدیف کرتی ہے کہ ماننے نہیں کہ ایرے پیدا کا تصدیف جا رہا ہے بلکہ تصدیف کرتی ہے تو ماننے نہیں کہ زبان ہے ہر چیز زبان ہے ہر چیز اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ اس کا بنانے مانا اس کا پیدا کرنے والا اس کو رسک بنے والا اور چیز پرورش کرنے والا تمام حلوب اور مقائل کے سارے سمدونیوں سے اور سارے خطاوں سے بلکہ بے خطا ہے بے عید ہے کوئی سمدونی اس کے اندر نہیں ہے یہ کارناتی ایک ایک چیز اس چیز کے اوپر رواہی دے رہی ہے اور ایک ایک چیز اس بات کو واقع ہے لہن ملک کو بات چاہی اسی کی ہے اور غلہ ہو ہاں اور ہم اسی کی یعنی اس سارے کائنات میں کوئی جوترا خائد اعتدار خائد اعتدار نہیں کسی جو پات کوئی اعتدار ہے تو وہ اس کا اپنا آسل کیا جا نہیں اللہ تعالیٰ کر دیا جا اس وقت کے لئے جتک اللہ تعالیٰ اس کو اعتدار دے کسی جو پات اگر کوئی طاقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کسی جن ہے اپنی ذاتی طاقت ہے ذاتی اعتدار ذاتی قوت اعتدار یہ اللہ تعالیٰ جتکہ ہو سکھی کا نہیں ہے اکیلہ وہی ایک باکشہ ہے ہم 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 کے معنی تاریخ کے بھی ہے اور شکر کے بھی ہے دوسرے الباب میں وہی شکر کا مستعد بھی ہے اور وہی ہم کا تاریخ کا دیا ہے کسی دوسرے سے پات کوئی کمان نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کی تاریخ کی جائے وقت کے پاتھ جو کبھی کمان ہے تو اللہ تعالیٰ ساتھا کر دے جو کبھی کسی جنگر ہوگی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی بھی ہے تمام خودیوں پر مالک تناہ ہوئی ہے اس کی وجہ سے کوئی تاریخ ہے اور کوئی کسی کے پاس ٹھ نہیں ہے کہ دوسرے کو کوئی نعمت دے سکے اگر کوئی سے کسی کو کوئی نعمت دے رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حسین کی بھروف ہے اس وجہ سے شکریہ کا مستہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بہت کوئی دکھا نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ سے خدیر اور وہ حسین پر خدرت رکھتا ہے یعنی کائناہ ہمیں اپنے خدرت بھائر نہیں ہے جو چیز وہ چاہے وہ ہوگی جو چیز وہ نہ چاہے رمین ہمیں 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 فَمِنْكُمْ قَافِرُونَ وَمِنْكُمْ مُنْ وَاللَّهُ عَلَمَاتَ وَاللَّهُ عَلَمَاتَ کچھ ہی ہے تو اس کو پیدا کیا اور دوسرا شکریہ یہ ہے کہ صرف تم میں سے کوئی کافر ہے کوئی دکھ کوئی مُن ہے ان جو شکریہ کو آن ملائی ہو تو دکھ میں ایک بڑا لندہ مُن ہے جو خود بہت آدمی غور کرے کہ وہ نگاہ میں آنے یعنی حالت اللہ تعالیٰ جتبہ کوئی دوسرا نہیں وہی ہے کہ جس نے انسان کو پیدا کیا وہی ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے یہ جسم اور اس کی قوت ہے اور آدمی کا ذین اور اس کی صاحبیتیں اس کی اپنے شکر دوسری تمام کلاییتیں یہ سب کچھ پیدا کرنے والا ہوا которое جو گرائے انسان کو انسان میں حاصلیں جن سے غشان کرتا ہے جو چیزے دنیا میں ایتنیں جن کی بدولت میں جیتا ہے یہ ہوا اور یہ پانی رقھر اور یہ سردی اور یہ ذرمی اور یہ رضا یہ شمار کہیں جو ہیں جن کی بدولتاتاتی جیتا ہے اور جو به ششمار کرے کامان جن کی بدولتاتاتی بھنیا میں رسف کر رہا ہے وہ سارے سے سارے ہیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کیا ہے اب اگر کوئی سے چیزوں پر اور کر تو اس کے لیے کوئی راقتہ اس کے خواہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس کا مصیح فرمان بن کر رہے لیکن بابریل اس کے لیے حقیقت سب کے سامنے ہے کہ پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ لیکن اس پر بھی ایک ضرور ایسا ہے کہ جو ایمان لائتا ہے ایک بلا ضرورتا ہے ایک بلا ضرورتا ہے والا اللہ تعالیٰ اور بھکت سن کرتے اللہ تعالیٰ اس پر نگا کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ایک ایک شک کے مطالب دیتا ہے کہ اپنے خالب کے ساتھ اس کا علیہ کیا ہے ایک ایک شک اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ وہ اپنے خالب کی اداع کر رہا ہے اپنے خالب کی اپنا مارک مانتا ہے اپنا فرماراہ اور آمانتا ہے یا اس کو چھوڑ کر ریٹے سے آگے دھھک رہا ہے ریٹے سے آگے ہر پہل رہا ہے ریٹے سے عقصہ رہا ہے مگر فاالی کی طرف پوچھو نہیں کرتا ایک ایک آدھیل کی اس سرز عمل کو دیکھ رہا ہے جو زیمان کی راہت پیار کرتا ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے جو خوب کی راہت پیار کرتا ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے خلق تمایت عمر بیل حص اس نے آسمانوں اور رنین کو برحق پیدا دیا اور اس نے تمہاری صورتیں بنائیں اور بسلین صورتیں وعلیٰ المصیر اور کسی کی طرف تمہیں جا اس نے آسمانوں اور رنینوں کو برحق پیدا کیا ہے یہ اوپر کے شکرے کے بات اس بات کو ساتھ فرمانے سے اللہ تعالیٰ کا منصہ یہ سے نشیل کرنا ہے کہ یہ کائنات باطن پر پیدا نہیں کی یہ کائنات حق پر پیدا کرتی گئی یہ کائنات کن کے طور پر پیدا نہیں کرتی گئی یہ کوئی سچا ہے جس نے ایک کلمرہ ایک روندہ بنایا کسی دیر اس سے دھولا اور دباہ اس کو طور پر پیدا کرتی گئی جس کائنات کی یہ حقیقت میں جس کائنات کے ایک حقیم میں بنایا ہے ایک مقصد کے لیے بنایا ہے سراسکر حق پر یہ نحرام خائم کیا گیا ہے باطن پر یہ نحرام خائم نہیں کیا گیا ہے جس میں اس بات کا کوئی انکان نہیں ہے کہ ایک آدمی غلط رہش پر چلے اور اس کے برے نتائج سے پچھ جائے اور اس میں اس بات کا کوئی انکان نہیں ہے کہ ایک آدمی صحیح رہی ہے کہ اوپر چلے اور اس کے اچھے نتائج سے وہ محلوم رہی ہے اس وجہ سے اگر کوئی شخص کائنات میں رہتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی دیگی بخشوں اور اس کے دیئے میں غنامات سے پایدہ اٹھاتے ہوئے کفر کی رویش اختیار کرے تو اس حمر کا کوئی انکان نہیں ہے کہ وہ اس کے برے نتائج سے پچھ جائے یہ کائنات باطن پر پیدا نہیں کی گئے یہ حق پر چھتا ہے اگر کوئی شخص حق کے خلاف نہ جلے گا لازمہ ڈھوکر آئے گا آج نہیں کھارائے تو کل کھائے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے خلاف کلنے والا آفرکار کوکر نہ کھائے اور اس گڑھے میں جا کر نہ جنے جس سے کبھی نکلنے کا انکان نہیں ہے اور اسی طرح سے جو صاحب آپ کے مطابق کام کرے آپ کے مطابق چلے وہ اگر چوٹے کھا بھی آئے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ چوٹے کھا کر رہے گا اور حق آپ نہیں باطل ہے بلکہ لازمہ جو آپ کے مطابق چلے گا اس کا انجام بیتری ہونا چاہے تو اس شکرے کے اندر آدمی کو یا اس کائنات کی پوری حقیقت سمجھائی رہی ہے کہ یہ کائنات باطل نہیں ہے اس کائنات کا تخاف کر سکھا اور تمہاری صورتیں بنائیں اور بہترین صورتیں صورت کا مجھ ہے وہ مہر آدمی کے چہرے کے لیے نہیں استعمال کیا پورا کا پورا جو جسم آدمی کی جو پوری بناوٹ ہے اس کے مطالب فرمایا گیا ہے اور اس جسم کی صرف دائل شکل نہیں ہے بلکہ اس جسم میں جو سرائیتیں اور قابلیتیں اور قوتیں وہ سب اس تخویر میں شاند ہیں تمہاری صورت گری کی اللہ تعالیٰ نے اور یہ ترین صورت گری کی یعنی تم کو موجود ترین جسم آتا کیا جس کی وجہ سے تمہارے اندر کام کرنے کے لازل ہو وہ کام جو انسان کی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک کا لنک کیا ہے کہ تم کو جسم مطلاً چھکلی کا دے دیا جاتا اور دماغ تمہارے اندر انسان پر رب دیا جاتا اور اس میں وہ صلاحیتیں تجا کر دی جاتی جو انسان کی دماغ کی ظاہر بات ہے کہ چھکلی کے جسم کے اندر رہ کر انسانی دماغ کام نہیں کرتا کسی جاندر کے جسم میں کسی بیعت یا کسی بیل کے جسم میں اگر رکھ دیا جاتا انسانی دماغ کی وہ اس دماغ کی صلاحیتیں کام نہیں کرتا اس دماغ کی صلاحیتوں کے لیے موجود جنین جسم آتا اس کو کھڑا کھڑا دکا دیا وہ کو چار پاؤنوں کے اوپر چلنے کے قابل نہیں بنایا بلکہ چیتا دو پاؤنوں پر چلنے کے قابل بنایا اس کو یہ ہاتھ دیئے جن سے وہ بے سرین کریتے پر کام کر سکتا ہے اس کو یہ پاؤنوں دیئے جن سے سیدھا کھڑا ہو کر وہ دو پاؤنوں پر چل سکتا ہے اس کو پورا کا پورا جسم اس کو بے سرین عطا فرمایا گیا جو انسانی دماغ کو کام کرنے کے لیے موجود ہے پھر اس کے اندر وہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی عقل کی اور شکر کی اور خوابی کی اور تجربات سے سبخ لینے کی ترقی کرنے کی اور نئی نئی چیزیں بیار کرنے کی غرض وہ بہتری صلاحیتیں عطا فرمائیں کہ اس انسان انہیں کی عطا فرمائیں تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ نظام جس کے اندر تم ہو یہ ہنویں الگ چک تو نہیں بن گیا ہے یہ تمہارے جسم ہے اور یہ تمہاری جو قابلیتیں یہ ہنویں آگ سے آگ سے نہیں بن گئیں تو خدا ہے جس نے تم کو اس طرح سے دیزائن کیا تم کو اس طرح کی قابلیتیں اور اس کائناہ سے پیدا کیا ہے کہ صلاح پر حق پر بنیں گی اس کے بعد پھر مزید چیز جس بات پر تمہیں یاد رکھنا چاہیئے وہ یہ ہے کہ ویلے ہی المصیر اور آخر کار تمہیں جانا ایسی کے پاس ہے ایسا نہیں ہے کہ تم یہ دنیا میں چھوڑ جئے گئے کہ شترِ دے مہار کی طرح پھرو اور جس تھیت میں چاہو جوئی مار جو اور جس تا پھر چاہو دنیا میں جل کی بسر کرو اور اس کے بعد مر کر مٹی ہو جاؤ اور کبھی کسی خدا کے سامنے جا کر تمہیں جواب دے ہی نہ کر رہی ہو کہ جو قابلیتیں تم کو دی گئی ان سے تم نے کیا کام لیا جو اس کیارات تم کو دی گئے تھے ان کو کیسی تم نے استعمال کیا جو ذرائے وسائل تم کو دیئے گئے تھے اور بیتار سے ذرائے وسائل ایک غریب سے غریب آدمی ایک فقیر کو بھی اللہ تعالیٰ میں زور برائے دیئے ہیں کہ ان کی قیمت کا آدمی اندازہ نہیں کرتا ایک ایک چیز جو اس کو ہٹا کی ہے اس کی ساری کائنات اس کی قیمت نہیں بنتکتی ایک ہاتھ کی قیمت پوری کائنات نہیں بنتکتی تو اللہ تعالیٰ نے اتنے ذرائے وسائل انسان کے دنیا کے اندر عطا کیے تو ایسا نہیں ہے کہ اس سب کچھ دے کر ایک روز میں اس کو مرتی میں ہاتھ میں ملا دے اور کبھی نہ پوچھے گی جو کچھ جو دیا گیا تھا اس کے پر نشاہ دے تو علیہ المسیر حابقہ تمہیں جانا ہوں وہ جانتا ہے جو کچھ آتمان اور بنین ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپا کے ہو اور جو کچھ تم علانیہ ساتھ یعنی تم کسی بے خبر خدا کی خدائی میں بھی نہیں رہتے کوئی شہد بے خبر نہیں ہے کوئی اندہ راجہ نہیں ہے کوئی جس کی نگری میں چوپر نگری میں تم رہتے ہو اس خدا کی سلطنت میں رہتے ہو جو خدا تمہاری ایک ایک چیز کے پاہ ایک ایک شخص کے متعلق یہ جانتا ہے جو وہ دن میں کیا سوچ رہا ہے ایک ایک شخص کے متعلق وہ جانتا ہے جو وہ اندیرے میں کیا کرتا ہے اپنی خلوت میں چاہتا ہے اس کے ساتھ اس کو یہی معلوم ہے کہ جو ذرائر ہر آدمی کو دیئے گئے کہ اس نے کس طرح کام دیا ہے کس نیتی ہے میں اس کے ظاہری عمل کو نہیں دیکھرک حجم جو وہتل اس کے اقال کے پیچھے تھا میں اس کے ظاہری عمل کو نہیں دیکھرک dialect جو نیت اس کی مروف جو گھو اس کے اقائی کے پیچھے تھا اس تک کو وہ جانتا ہے واللہ حریم براتِ صدور وہ کیلہ میں چھپے گا رات پر کیا ہے آدمی اس سے چیز کو چھپانے کیا ہے اب یہاں اس پورے جو پیراگراف ہے اس کے اندر جو تصویر پیش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کائنات کا مالک اللہ تعالی کائنات کا فرما روا اللہ تعالی تمام چیزوں پر قادر انسان کو حسی نے پیدا کیا انسان کی صورت غریب اس نے کی انسان کو ضرائع اس نے کیا اور ہر چیز سے وہ واقع ہے اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے اور آدمی کو جانا ہوتی ہے یہ پورا نقصہ آدمی کی اس کائنات کا اور اس کائنات کے اندر آدمی کی جو پوزیشن ہے اور آدمی کا اپنے خدا پر جو تعلق کی نویت ہے وہ ساری کی ساری کی ان چند فکروں کے اندر واقع سور پر جائے اس کی بات فرمایا گیا کہ وَلَهُمْ حَلَابٌ حَلِيمٌ کیا تم کو خبر نہیں پہنچی ان لوگوں کی جنوں نے اس سے پہلے کفر کیا تھا فَلَهُمْ حَلَابٌ حَلِيمٌ اور پھر انہوں نے اپنے خیئے کا مزا چکھا وَلَهُمْ حَلَابٌ حَلِيمٌ اور آدمی کے لئے حَلَابِ حَلِيمٌ یعنی پہلی چیز یہ بیان کی جئی کہ کائنات یہ ہے اور اس کائنات میں تم رہتے ہو اور اس حیثیت سے رہتے ہو اور اس خدا کی سلطنت میں ہوئی جو تمہارے درماغ بات دکھا ہے جانتے ہو کہ خالق وہ ہی ہے اور اس کے بات ان میں سے کوئی کفر کر رہا ہے کوئی دیمان لانا ہے اب فرمایا کہ کیا تم یہ پتہ ہے تم نے کبھی یہ نہیں سنا ہے کہ جن لوگوں نے اس سے پہلے کفر کیا ہے ان کا ہمجان کیا ان کی دنیا میں ہو چکا ہے یعنی پہلے کائنات کی حقیقت تو اس کے اندر انسان کی پوزشن سمجھائی گئی اب انسان کو انسانی تاریخ کی طرف موجود لائے گا یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ تم پہلی مرتبہ یقایت تم خودی زمین پر آگئے ہو اور اس کے پہلے انسانوں کی کوئی تاریخ نہ ہو اور انسانوں کی تاریخ کے نتائج تمہارے سامنے نہ ہو تم ایک خاص دور میں انسانی تاریخ کے ہو اس سے پہلے انسان بہت سارے گزر چکے ہیں کوئی ایک نمجی تاریخ موجود ہے اس تاریخ کے اندر کفر کرنے والے ہیں اور ایمان لانے والے دونوں کی حالات نہ ہو اس کے بعد کیا تم یہ کہہ سکتے ہو جو تمہیں پچھلی تاریخ کا پتہ نہیں ہے کفر کرنے والے لازلن دنیا میں غلط روشت پر چلتے ہیں جس آدمی کو یہ احساس نہ ہو کہ میں کسی خدا کی سلطنت میں ہوں جس کے سامنے میں ذمہ دار اور جواب دے ہوں اور جس آدمی کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ خدا جس کے سامنے میں جواب دے ہوں میرے تمام حمال سے واقع ہوں اور جس کو یہ بھی احساس نہ ہو کہ جس خدا کی سلطنت میں میں ہوں اس کی غریف سے میں کبھی بچ کر بھاگنے چاہوں اس چیز سے غابل ہو جانے کے بعد ممکن ہی نہیں ہے کہ آدمی کے اخلاق نہ بھی بنیں اس کے معاملات نہ بھی بنیں وہ دنیا میں ظالم بن کر نہ رہے اس کا امکان ہی نہیں کبھی ایسا نہیں ہے بساوقات لوگ ایسا کرتے ہیں ضرور کہ خدا کے دین میں جو اخلاق کی تعلیمات جی گئی تھی وہ تو وہاں سے لے آتے ہیں اور لاکر مادہ پرستانہ فلسفوں کے ساتھ جوڑ لگا کر اپنا ایک الزام میں جنگی بنا جائیں مادہ پرستانہ فلسفوں میں اخلاق کیلئے کوئی بنیاد نہیں ہے مادہ پرستیوں کے نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو اگر میں آپ کا مال چُرا کر اس طرح سے فائدہ اٹھا کرتا ہوں کہ آپ کو پتا نہ چل سکے کہ میں نے آپ کا مال چُرا ہے اور کسی پولیس کو پتا نہ چل سکے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں آپ کا مال نہ چُرا ہوں مادہ پرستی کے فلسفے میں کوئی بنیاد اتھی نہیں ہے کہ ایک آدمی ایتی حالت میں کیوں نہ چوری کر لے جبکہ اس کو چوری کا فائدہ ہی پہنچتا ہے نقصان کو ہی نہیں پہنچتا ہے اب اگر آدمی کو اگر کوئی چیز چوری سے اور دہیمائی سے بچاتی بچا سکتی ہے کن واقع ہے اور ایک مضبوط اخلاقی بنیاد پر بقرار ہوت سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ چاہے اس صرف کو بھی پتا نہ ہو جس کا میں نے مال چُرا ہے اور چاہے کسی پولیس کو پتا نہ چلے چاہے کسی عدالت میں معاملہ نہ جائے چاہے کبھی مجھے اس کو کوئی مقام نہ جائے لیکن خدا سے معلوم ہے وہ خدا کیا خدا سے مہنی بچا ہے صرف یہ تو وہ چی ہے جو آدمی کو مستقل طور پر دیانت پر خائن کرتا ہے ورنہ مادہ پرسانہ فلتظے سے اس کے ساتھ کسی دیانت کا کوئی خوال تھا چاہے نہیں ہوتا دیانت آدمی اس جگہ بچے گا جہاں اس دنیا میں اس دیانت میں کوئی فائدہ ہوتا نگر آئے اور دیانتی سے اس جگہ بچے گا جہاں اس دنیا میں اس دیانتی کا کوئی مقام ہوتا نہیں اگر ایک قوم اتنی طاقتور ہے تو دوسری قوم پر چھاپا مارے اس کا مال نوپ لے اس کے اوپر تبائی نازل کرے اس کے آدمیوں کو فتر کر دے اور کہیں کوئی طاقت ایسی نوع جو آ کر بدلہ لینے والی ہو ایک ظالم قوم کبھی اس دنیا سے باز نہیں رہے اس کو یہ اتنی نان چاہیے کہ دوسرے کی فائد اتنا ہوائی زیڑا نہیں ہے کہ وہ مجھے سزا دیتا ہے اور کوئی دوسری بھائی طاقت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اس کی حمایت پروش سکے اس کے بعد کوئی چیزیں اس کو ظالم بننے پر روکنے والی ہیں آپ اپنی ہاتھوں سے دیت رہے ہیں کہ کیا دنیا میں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے قبر کی روش اس سے پہلے استیار کی ہے کیا ان کا انجام تو وہ معلوم نہیں ہے کبھی آج تک انسانی تاریخ میں یہ نہیں ہوا ہے کہ کسی قوم نے یہ ظالمانہ اخلاف استیار کی ہیں کبھی آئی اگر کوئی یہ صرح کوئی قومت ب ہو discovery ہے اور اس سے تباہ ہو بھی ہے ان کا نام بھی نہیں ہے کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے کہ آپ اپنے پھلا قوم کی اولاد ہیں آج کوئی نہیں کہ یہ کہنے والا ہو کہ ہم سموت کی اولاد ہیں حالانکہ باقیوں میں ضرور کچھ نہ کچھ سêterنے راہے ہیں لیکن آج کوئی اتھر یہ کہنے والا نہیں ہے کہ ہم سمودھ کی اولاد ہیں اور اگر کوئی یہ کہنے والا ہے کہ ہم سراؤن کی اولاد ہیں تو پھر وہ اس کا نتیہ بھی بیٹھ لکھا ہے کہ سراؤن کی اولاد بننے کا چاہتی ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ فرماسا ہے کہ آپ میں خبر رہی ہیں کہ جن قوموں نے پہلے پکر استیار کیا ہے ان کا انجام کیا ہو چکا انہوں نے اپنے کیا لکھا مزا چکھا کہ لہم عذاب علیم اور عذاب علیم ہے یعنی اس دنیا میں تباہی ہے اور آخرت میں ان کے لئے دردناک سزا مجھے ذالکہ بئنہو کانت تاتیہن رسلہن بالبینات فقالو و بشر یادونا فقفر و طول اللہ و استغناللہ اللہ علیہ وسلم یہ سب تک ان کا انجام اس وجہ سے ہوا کہ ان کے پاس رسول پر رسول آتے رہے بیانات لوگ فقالو و بشر یادونا انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ کیا اب انسان ہمیں ہدایت دیں گے فقفر و طول اللہ و استغناللہ حابرکار انہوں نے اکار کیا اور وہ موڑا حق سے وستغناللہ اور اللہ بھی ان سے بینیاد ہو گئے فقالو و غنی و حمیر اور اللہ تعالی غنی ہے اور حمیر ہے یہ سب کچھ ان کا انجام کیوں ہوا اللہ تعالی نے اس بات پر نہیں چھوڑا ہے کہ آدمییں خود غور کرے کہ مجھے کسی نے پیدا کیا وعنی آدمی کی اپنی عقل اور سکر کے اوپر ہی معاملے کو نہیں چھوڑ دیا ہے ہر حالے کے آدمی کو اطلاع میں اتنی عقل اور سکر بھی دیئے کہ اگر وہ غور کرے تو کمکم اس نتیجے پر پہنچے ذات کہ اس کائنات کا کوئی لازمان خالق ہے اور وہ ایک ہی خالق ہونا چاہیے دس خالق نہیں ہو سکتے ہیں اور وہ ایسائی خالق ہونا چاہیے کہ یہ تمام کائنات کو سرما روائی کر رہا ہوں وہ ایسائی خالق ہونا چاہیے جو ہر چیز سے واقع ہو یہ چیز سمجھنے کے لیے عقل بھی موجود ہے آدمی کی عقل بھی یہ بغائی نہیں دے رہی کہ جزت خالق ہیں یا کسی بے خوا خدا نے یہ کائنات بنا دیئے بے علم خدا نے یہ کائنات بنا دیئے یا کسی بے اختیار بے قدرت خدا نے یہ کائنات بنا دیئے لیکن اللہ تعالی نے انسان کو صرف اس کی عقل پر نہیں چھوڑا بلکہ اس کی خدایت کے لیے ایسے انسان موجود کیے جو آقا اس کو بتائے کہ یہ عقل قد یہ ہے کسی خلق سہنی میں نہ کرو تمہاری یہ پوزیشن ہے کائنات کے اندر اور آخر کا تمہیں جا کر خدا کے سامنے جواب دیئے کرنی اور تمہارے لئے یہ عصول ہے جن کے اوپر تم اگر چلو گے تو تمہاری عقل بر درست ہو تو اللہ تعالی نے انسان کی رہنمائی کے لیے رسول بھیجے اور بیانات کے ساتھ دیئے بیان کہتے ہیں اس چیز کو جو واضح آپ کی عقل زبانی ہوئی بیان یہ بات بیان ہے مطلب یہ بلکل واضح بات اللہ تعالی نے بیانات کے ساتھ رکھو اب بیانات میں چاہاں پہلی چیز بیانات میں یہ ہے یہ رجولوں کی زندگی ان کے اخلاق اور وہ تعلیم جو وہ لے کر آتے تھے وہ واضح طور پر یہ بتا رہی ہوتی تھی یہ خدا کے رسول ہیں یہ بناو کی لوگ ہیں بناویں آدمی کبھی نہیں چھتا بناویں آدمی 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 سے سامنے رسول بنتا ہے آج یہ ایک دعواء کر رہا ہے کل دوسرا کر رہا ہے پر کل پر کل تیسرا کر رہا ہے بھر قدم رکھتے اس نے دیکھا یہاں قدم ٹکا ہے یہ ایک اور دعواء کر دیا اس طرح جو بناوٹی جو ہوتا ہے وہ آتی آتے کے سامنے بنتا ہے جیسے اتدار نے کہا تھا کہ یہ دوسروں کے مطالعے تو ہمیں نی معلوم کے سید ہیں یا نیزی سید نہیں ہیں یہ ساکتے پل ہمارے سامنے بنے ہیں سید تو بناوٹی آتی کبھی چھکتا نہیں ہے رسول جو آتے تھے ان کی پوری زندگی اس بات کی شہادت دے رہی ہوتی تھی کہ یہ آتے اللہ کے ساتھ ہیں کبھی وہ مرامین نہیں سنے جو خدا کے رسول بننے کے پاس ہوتے ہیں انہوں نے سرانے شروع کیے پہلے کسی کو یہ دمان بھی نہیں ہوا کر یہ سار انقریب تجھ بننے والے تھے جب رسول بنے تو کھڑے ہو کر انہیں کہا جب رسول بنائے گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کب انہوں نے پڑے ہو کر کہا جہاں مندہ سے رسول بنائے گا اور جو بابا ایک پہلے روز کیا اسی دعوے پر آخر تک کائیں گے اس کے اندر قطعی کسی تغیو سبتل کا کوئی حمال نہیں ہے اسی طرح سے جو تعلیم انہوں نے اول لوگ پیش کی اس کے اندر کوئی رد و بدل آخر تک نہیں ہے رد و بدل کے معنی ہے اس کے خلاف کوئی بات نہیں ہے اسی تعلیم کے اندر دیولپمنٹ یہ تو لازمی طور پر ہونا ہے اول قدم کے اوپر جو رسولی باتیں آپ کو بتائی گئے ہیں انہی کے اوپر مدید آپ کو تشریحات مدید تعلیمات آپ کو بھی جاتی ہوئی ہیں لیکن جس بنیاد کے اوپر انبیاء علیہ السلام کی تعلیم شروع کی یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید اور آخرت کا یقین ہے اسی بنیاد کو کول تعمیر ساتھ ہیں انسانی دنگی کے لئے تعلیمات ہیں تو ان کی زندگی جو تھی وہ عباد کی شہادت دے رہی تھی اللہ کے رسول کی جو تعلیم لے کر وہ آئے وہ بالکل واجہ ہدایات کا مدنی تھی انہوں میں کوئی بنیلک نہیں تھا ساپ ساپ یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہارے لئے حق کیا اور باطل کیا ہے تمہارے لئے صحیح رابطہ کونسا غلط رابطہ کو کسی قسم کا استباع نہیں چھوڑا انہوں نے اس بات نہیں کہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھ سکے کہ ہم سے کیا چاہا جا رہا ہے کیا ہم سے چھوڑوانا چاہتا ہے یہ رسول اور کس چیز کا ہمیں تاول بنانا چاہتا ہے تو واجہ ہدایات لے کر آئے اور واجہ علامات جو ان کی رسالت پر شہادت دے رہی تھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے رسول بھیجی ان کی پاتھ رسول پر رسول آئے اور بھینیات لے کر آئے اور اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ ابشرو یا حضیمانا کیا حضیمتان ہمیں ادایت دے یعنی جو چیز لوگوں کو ان پر ایمان لانے سے روکتی رہی وہ یہ تھی کہ وہ انسان کو خدا کا رسول ماننے کے لئے کیا آرہنے وہ کہتے کہ اگر علایت کے لئے آئے تو یا خدا خود آئے یا اپنے خرشتوں کو بھیجے انسانی لباس میں خدا اتر آئے یا جو اس کا اپنا لباس ہے اس کے اندر کو اتر آئے یا خرشتوں کو بھیجے لیکن انسان اور خدا کا رسول ہو یہ ممکن ہے جب رسول مانا تو کہا کہ یہ بشر نہیں ہے اور جب بشر سمجھا تو کہا رسول نہیں ہے یعنی یہ یہ تھیر تھا کہ جس میں انسان ہمیشہ مصطلح ہے جب کمی انہوں نے کفر کیا اسی تھیر میں مصطلح ہوتا کہ رسول ہے تو بشر نہیں ہے اور بجر ہے تو رسول نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب بشر یادوننا انہوں نے یہ کہا اور ان کو جواب میں کہ کیا اب انسان اتر ہماری ودایت کرنے جو انسان اب یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کی طرف چند تعلیمات بکھائیں اور اس بنا پر انسان ماننے سے انکار فقہ فروہ انہوں نے انکار کیا اور تولہوں اور نبیوں کی تعلیم ماننے سے موم بڑھا وستغل اللہ اور پھر اللہ بھی مستغلی کیا یعنی اگر کوئی نہ مانے اللہ تعالیٰ کی بھیجیوی تعلیمات کو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھانے والے جب آئیں اور وہ اس کو سمجھائیں اور وہ ان سے موم بڑھے تو اللہ کے پر کوئی غرب نہیں پڑی ہے کہ ان کے سامنے ہاتھ بھولتا کہ تم میرے رسول کی بات ماننے نہیں مانتے اچھا جرب مارو اپنا انجام دے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیلی ہدایت کو آدمی چھکراتا ہے اللہ تعالیٰ بھی پھر اس سے مستغلی ہو جاتا وستغل اللہ اللہ ان کو بے نیاں دے گیا مستغلی ہو گیا اس نے ان کے حال پر چھوڑا پھر گڑے میں جا کر گھرنا چاہتے ہو گر جاؤ جب تمہیں سمجھاتے ہیں اور تم نہیں مانتے تو اس کے بعد اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ تمہارا کیا انجام ہوتا ہے اور کس راستے پر تم جا کر کس گڑے میں گرتے ہو پھر اللہ کو اس کی پرواہ وَاللَّهُ غَنِيٌ عَمِين اور اللہ غنی ہے اور عمین کس مقام پر اللہ تعالیٰ کی یہ دو صفتیں بیان کی پہلی صفت یہ کہ وہ غنی ہے یعنی وہ تمہارا محتاج نہیں ہے اس کی خدائی کس تمہارے بل پر نہیں چل رہی ہے کہ اگر تم نے خدا مانا تو یہ خدا ہو اور تم نے خدا نہ مانا وہ اس کی خدای سے کوئی لقصان ہو جائے گا وہ خدای کی تخت سے اتر جائے گا تو یہ تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی حاجت نہیں پڑی وہ اگر تمہیں سمجھاتا ہے تمہارے بلے کے لئے سمجھاتا ہے اپنے لئے نہیں سمجھاتا ہے اگر تم پرواہ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ بھی غنی ہے اس کو تمہاری بندگی کے حاجت نہیں دیتے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ عمین ہے بے سرین چفاق کا مالک ہے دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا خود عمین ہے وہ بری سرپاہ والے انسانوں کو کبھی پسند نہیں کرتے آپ بے دن یہ کوئی نیک صیرت آدمی کسی بد صیرت آدمی کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے بد صیرت آدمیوں کے ساتھ بد صیرت آدمی بیٹھا کرتے ہیں نیک صیرت آدمی کبھی بد صیرتوں کو پسند نہیں کرے گا اس کے بعد سے اگر غلطی سے کسی بد صیرت آدمی کو نہ سمجھ کر وہ فات بیٹھے دیں تو جس وقت اس کے معلوم ہو جائے گا کہ یہ بد صیرت آدمی ہے تو اس سے تعلقات اپنے توڑنے والے ایک انسان سمیٹ نہیں کرتے اس سے زیارہ رکھتا بھی رکھنا پسند نہیں کرتے جب انسان کا حال یہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے آپ کیسے سبق کو رکھتے ہیں جو بہترین چفاق کا مالک ہے کہ آپ بری چفاق اپنے اندر پرورش کریں اوکر اللہ کیاں تقرب بھی آپ کو آدمی ہے اللہ کے قریب وہ شخص نہیں ہو سکتا ہے کہ جو اپنے اندر اچھی قابل تاریخ خطا کرتے ہیں اس کے ساتھ در سے قرآن ختم ہوتا ہے اب آپ مالانہ موفور کی زمانی بعض سوالوں کے جوابات سماد فرمائیں گے خطاب فرماتے ہیں جراب سید موضوزی رحمت اللہ علیہ اسلام نے اتوال کیا ہے کہ سورہ تقابل و سورہ منافقوں میں بہانی رفت دلیان بیان کرنے کے لئے ہیں اس کا دلائے رکولی یہ ہے کہ سورتیں کے ترمیان رفت دلیان کرنا ایک تکلق ہے میں اس کو رہ دونی سمجھ کروں اسی ہوئے کہ میں نے سبھیل و قرآن سورتیں کے دلیان رفت پر کلام دیتا ہے اس لیے کہ یہ ایک دست خیاشی چیز ضروری نہیں ہے کہ رفت وہی ہو کہ جو عام سمجھ اور قرآن مجید میں خیاش سے بات کرنا میرے نمید ختم کھا یہ تو آپ جانتے ہیں کہ آیات تو حمومن ایک سورت میں نازل ہوئی بہت کم ایسا ہوا کہ کوئی متفرد خیاش کسی وقت نازل ہوئی وہ گھر لے جا کر کسی سورت میں رکھی بہت کم ہے ورنہ حقیقت میں پوری پوری سورت میں بیت وقت نازل ہوئی ہے یا یہ ہے کہ ایک سورت کا ایک اچھا خاطہ حصہ ایک وقت میں نازل ہوا پھر اسی سورت کا اچھا خاطہ حصہ بعد میں نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کر دی کہ یہ سورت یہ سورت کا حصہ ہے تو سورتوں میں تو حق بلکل نمائع نظر آتا ہے اول سے لے کر آخر تک سورت پوری مرگلی حضرت کے بعد میں وہ نے تکلق کر کے آیت و آیت کے درمیان لفت بیان کرنے کی بہت سکی ہے لیکن میرے نظری سے یہ بات بڑی غلط ہے اگر میری کسی تحریر میں کوئی شف یہ کہے کہ اس کے قرے کے بعد اس میں یہ رفت ہے اور اس کے قرے کے بعد یہ رفت ہے تو میں اپنے توہین محسوس کروں گا میں یہ سمجھوں گا کہ یہ آج ہی میرے مطالب یہ سمجھتا ہے کہ پڑھنے والا خود نہیں سمجھ لے گا کہ اس کی قرآن میں رفت ہے بلکہ اس کی ضرورت ہے کہ اس سکرے کا رفت بیان کیا ہے تو رفت بیان کرنا میرے نظری آیت سورت آیا اس میں بہتا ہے آپ کھڑیا آپ کی سمجھ میں خود آیا ہے کہ پوری صورت مرگوط ہے پوری صورت کی ہر آیت ایک دیترے سے جڑی اگر کوئی سے کوئی نہیں سمجھ لائے اس کو تو آپ کے غلط ترجمے کی وجہ سے نہیں سمجھنا آتا چونکہ آپ لگتی ترجمے کرتے ہیں اس وجہ سے نہیں سمجھنا آتا چونکہ دیتران کام میں نہیں ہوتا اس وجہ سے رفت محسوس نہیں ہوتا باقی ریز ایک سورت کے بعد اسی صورت کو رکھی گئی یہ پورے قرآن میں بیان کرنا بلکہ اس کو پوری صورت سمجھنا بھی آسان تھا اگر کہیں کوئی رفت محسوس بھی ہوتا ہے تو وہ کافی نہیں ہے اور باہر افاد باہر دے گا دل کب تکرمت محسوس ہوتا ہے کہ زبردستی اکتر کن رہے ہیں یہ بڑی غامت چیز ہے میں خطرے کو نہ خود مول لیتا ہوں نہ کسی کو بشورہ دیتا ہوں کہ خطرے کو مول لے کہ وہ چونکوں کے درمیان رفت سہائے اتوال کیا ہے اکثر مجالی تو مباعث میں کسی کی حوصلہ بھی آئی ہے وہ سمجیدہ بات سن کر یا خوشی کی اظہار کے لیے تعلیہ بجائے جاتا ہے ہے کہ مواد کے پر اسلام ہمیں چاہتے ہیں یہ تعلیہ بجانے کا طریقہ ہے یہ مغرب کا ہے یہ ہماری تحضیب ہی نہیں ہے ہماری تحضیب یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر تعلیہ بجائے جائے تو ہم کہتے ہیں اس کا تعلیہ پیوز دے گئے یعنی اس کا مراقعہ آیا اس کی تعلیہ کر دا لی ہے اس تعلیہ پیوز دے گئے لیکن اہل و مغرب کیا جو ہمارے ہاں دلت ہے ان کیا عزت ہے جو ہمارے ہاں عزت ہے وہ ان کیاں دلت ہے تو ان کیاں یہ عزت کے محبت تعلیہ کرنے کے لیے اس تعلیہ بجائے جاتا ہے یا کسی کا خیر مقدم کے لیے تعلیہ بجائے جاتا ہے ہمارے ہاں جو تحضیب ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی اچھی بات ہوئیے سکھا جائے سبحان اللہ ماشا کوئی آس یعنی صلی کی تقریہ آپ کھن نہیں ہوں اس کی کوئی بات اچھ بخمدیدہ معلوم ہو تو اس کے لیے اچھے سبحان اللہ ماشا اللہ کہنے جائے باہر لوگوں نے میں اس دنہ پر کوئی چیز ہے اور ہمارے پاس کوئی چیز ہے نہیں اور ان کیاں تعلیہ ہوئی تو انہوں نے اللہ اعبر ارد بات کو کہنا شروع کر دیا کہ یہ غلب بات ہے اللہ اعبر کہنا یہ ایسے موقع کی مناسب نہیں بلکہ دبان اللہ دبان اللہ اور ماشا اللہ لکھائت آپ نے حجیث میں اچھا کرمایا کہ جو کوئی اللہ کا بات دے کر مانے اسے کچھ نہ کوئی گروہ کیا جائے لیکن بے سکر خطیر بھی اللہ ہی کا بات دے کر مانتے ہیں اگر چلو اس کی اقدار نہ ہو تو کیا ان کے لئے بھی یہی حکم ہے آپ نے دیکھا نہیں کہ ہمارے اگر چلو کہ میں نے پہلے غزار کر دی کہ سائل اس کو کہتے ہی نہیں حدیث میں جو لفظ سائل اس کے مان کیا گیا ہے تو سائل سوال پیشہ کے مانی اس کے مانی نہیں کیا جس آدمی نے ماننے ہی اس کو اپنے لئے بریئے رسک سمجھ دیا ہو اور کوئی کام نہ کرتا ہو مان کوئی لوگی کماتا ہو تو یہ خائل نہیں ہے خائل وہ ہے جو آپ آپ کے آخر مدد مان رہا ہے بغیر اس کے آپ یہ دیکھیں کہ وہ ہر ایک مانتا سکتا دوسری بہت دیور ہے کہ ہمارے آنکھ جو فقراء ہیں وہ ماشاء اللہ وہ اتما اللہ کے نام پر بھی مانتے ہیں عزیل کے نام پر بھی مانتے ہیں اور یا کسی ہر ایک کے نام پر مانتے خائل ایک اللہ کے نام بہت نام کہ ایک ساہ یا کہی نام لگتے جس میں سے ایک اللہ ہو آج درست مدالک سوالات لوگی نکم کی ہیں وہ درست سوالات کر آج ایک آج نے خدیس مدالک سوال کیا ہے جس میں رسول اللہ کی سوال منصوب کیا ریا ہے لائے دالے ان دنیا کے ماضی ان بھاؤ اللہ ہم جس نا سوال دن کل ہم کرائی ہم ہے لگوں کے اندر یہ دین کا نظام چلتا رہے گا جب تک یہ دین کے اندر بارہ آجمی ہے پر مار رہو جب سب کے سب کرائی بھو جس کے مطالب ان میں سوال کیا ہے میرا دواب یہ ہے کہ میرے مردیق حصہ کی جو روایات ہیں ان کے معنی پر غور کرنے تے بہت یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے کیوں نے اسی طرح کی روایات کو اپنے بارہ امام ثابت کرنے تو اور دو ہے کہ جو اسی سے وہ بارہ حرما رہا کرتے ہیں وہ اہم اس کو بھی آتے ہیں اور اسے مراج اپنی بیانیسی کا برحق رہنا ثابت کرنے کی کو سوال اس طرح کی روایات جو چلی تو وہ در آپ کب میرا خان یہ بار کرنے اپنے مقاط کے لئے کسی میں ان میں پہ روایات کری ہیں میدی آگنی میں آپ کو یہ بتائے دیتا ہوں کہ مہترشین نے جو چھاندین احکان شریع والی آدیس نے کی ہے وہ چھاندین ہو نکھ پیشین گوئیوں والی کتاب پیتن کمزور روایات بھی ان کے اندر آگنی دوسری ایک روایات مقاط کو پیچھتے ہیں جس میں رسول اللہ نے فرمایا آیا کہ بنی اسرائیل کے باقتر کرتے ہوئے اور میری امت میں تیتر کرتے ہو جائیں گی اور سب کے سب کل لو جائیں گے سب کے ساتھ جانم میں جائیں گے پھر ایک ملت جو ہے وہ جمعیت یہ عزیز اپنی جگہ صحیح ہے سمجھ کے بعد سے بھی معنی کے لیکن اس کے اندر لوگوں نے یہ غلط کی انہوں نے جن کر بہتر کرتے سمجھے یعود بلی اسرائیل کے اور اس کے بعد سمجھ جن اگر اس کے بہتر فرقہ سمجھے ہوں گے اور پھر بیٹھ کر ان کا حمار بھی کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ کہتر فرقے کون ہیں لیکھ کہ آپ اتنی زبان یہ بولتے ہیں کہتے ہیں 10 مرتبہ نہیں تن کے لئے بات سمجھے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہو سا کہ جن کر 10 مرتبہ سمجھے مراغ بھارات ان کے سمجھے اسی طرح یہ حضور کا بتانے کا حضور یہ سا کہ بنی اسرائیل میں بہت سارے فرقے ہوئے اور تو ان سے زیادہ فرقہ بندی میں بازی مجھے ان کے اندر باتر ہوئے تمہارے اندر تیار ہوں گے تو یہ غلط ہے یہ غلطی سے لوگ یہ سمجھیں کہ دوسری بات یہ ہے کہ سرقوں کا جتنے سرقے بنائے جائیں ان کا جان نہیں ہونا اور ایک سرقے کا برق ہونا یہ تو خود عقل کہتی ہے اب یہ ہی کہتی ہے کہ ایک کھانا چاہیے یہ ظاہر کہا ہے حق تہتر نہیں ہو سکتے حق کے ریکی ہوگا اب لان ایک حق کے نام لوگ بتا چکے کہ جتنے بھی سرقے بنتے وہ کسی نہ کسی بجات کی وجہ شکا آدمی دین میں کوئی ایسی چیز لاکر شامل کرتا ہے جو دین کی نہیں ہے یا یہ کہ دین میں جس چیز کا مقام تھا اس سے یا بھلاتا ہے یا رکاتا تب جا کر اشتر بھلاتا رسول جس وجہ سے جو شک ضلال رسول مصلاح ہوگا وہ اس کی خضر آئے گا دین تو ایک ہی ہے اس کے اندر جو چیز اللہ اس کے رسول میں رکھی ہیں بس انہی کو ماننا چاہیے کوئی نئی چیز جو اس میں لا پر داخل کی جائے اس کو ہی نہیں ماننا نئی چیز خود داخل کرنی چاہیے نہ کسی داخل چیز قبول کرنی اسی طرح دین میں جو چیز کا مقام ہے اگر کوئی چیز مثلا زیادہ زیادہ جائز کے درجے میں آپ اس کو اتنا براتے ہیں کہ فرزوں کا فرز بن جاتی ہے دین کا رکل بن جاتی ہے اس ہی کے براتے چھوٹے بھیکے جا رہے اب یہ چیز کیا ہے یہ صرف بن دی یا لازم ہے ایک چیز زیادہ زیادہ جائز تھی آپ نے اس کو فرزوں کا فرز بنائے چیز یا ایک چیز سے مطالب زیادہ آپ تعویل یہ تک پکتے دے کہ یہ ممکن ہے رسول اللہ رسول اللہ یا آجیز یا رسول اللہ یا قرآن مجید کی آیت کا یہ مطلب ہو ممکن ہے کہ یہ ہو سکتا ہے اس تا چیز کو آپ نے ایسا بنا دیا کہ غیا وہ ثابت ہے اور اس کے اوپر فیصلہ ہے اس کے اوپر فرقہ بندیاں آ رہی ہیں اس وزید تک الگ بن نہیں ہے اور مجیدوں پر لکھا جا رہا ہے جو لوگ اس چیز کو ماننے والے یہ ان کی مجید ہیں یہ ظاہر بات ہوگی یہ سکھ سرکہ بنی ہیں سوان زلالت کی بات ان چیزوں سے ان بدتوں سے دین کے ٹکرے ہوگی تو وہ سب کو کنار کو ہونا ہی چاہی اللہ تو ہوگی جو اللہ اور رسول پہ بتائے گے تری سے تک چلے گی اور کسی بدت کو قبول نہیں کرے گی نہ کسی بدت کو خود نکالے گی نہ دیگروں بلائی جی بات یا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحید وَلَقَدْ يَسَّرْ مَنْ قُرْآنَ لِلِكَّرِفَا مِنْ مُدَّكِرَ بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام اس وقت با آپ سماعت فرمائیں گے سجد مغفور مولانا سجد ملال مغدودی رحمت اللہ علیہ کی زبانی سورہ المنافقون کی آیات کی تشریح جو اس درس میں مکمل ہو رہی ہے اور اس کے بعد سورہ آتا غابن کا آغاز ہوتا ہے کتاب فرمارے ہیں جناب مولانا سید عبدالعلا مودودی رحمت اللہ تعالی یاد رہے کہ یہ درس مولانا مغفور نے دس ستمبر انسیس سٹھ سٹھ کی صبح کو مسجد مبارک واقع عبدالکریم روڑ لاہور میں دیا تھا سماعت فرمائیے مولانا روڑا مولانا اکھو جسیس شیطان وشیطان رحیم بھر اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الَّذین آمین لا تلحسن فمزالتن ولا اولادتن عن جکر اللہ ومن یقال جالتا فولائتا ہم الفاترن یہ سورہ النافقون کا آخری دیئے اے لوگو یہ ایمان لائے گو تم کو تم کو اپنے آنے مشغول کر کے غافل نہ کر دیں تمہاری حولات اور تمہارے عملات اللہ کے ذکر سے ومن یقال جالتا فولائتا ہم الفاترون اور جو لوگ احساس کریں قسم ساتھا کر یقین دلاتے سے اور جو تم میں سے احساس کریں وہ خطارے میں پڑھنے والا ہے اس بات کے اشارت فرمانے سے یہ بات بہت واضح ہو جاتی ہے کہ منافقین کو جس چیز میں منافقانہ رویس پر عمادہ دیا تھا وہ مال اور اولاد کا مخاط جب سکت ایک آدمی اپنے مار اور اپنے اولاد کے مخاط کو خدا اور اس کے دین سے اور عق سے منعریف کر دیں کی حد سکھ نہ کھان جائے اس کی محبت اس وقت سکھ انسان منافقانہ رویس پر عمادہ دیا اس وجہ سے یہ فرمایا کہ تم کو تمہاری مال اور تمہاری اولاد اللہ کی سکتی یاد سے پاکے میں اور اصل لگ سے اس کے مال دیا گیا ہے لاکشل حکوم کا ہے لاکشل حکوم کا ہے جس میں آدمی کی دلچتی اس میں بر جائے اور آدمی جس کے ساتھ دلچتی لینے میں اتنا مطول ہو جائے گے یہ دوسری چیزوں سے اس کو حفلت لاکھا ہے اس کی جنا پر گانے بجانے کو لاکھ رہتے ہیں اس کی جنا پر بھلک کو لاکھ رہتے ہیں کیونکہ آدمی اس کے اندر اتنا مطول ہوتا ہے اور اس قدر اس کی دلچتی سبا رہتے ہیں اور کسی چیز کا اس کو ہوت نہیں ہے وہ لگنا اس کے مائن دیا گیا ہے کہ تم کو حیسا باطل نہ کر دے اپنے ساتھ مطول کر دے کہ تم اللہ کی یاد جبان دے مناجت اور وہ شخص کے جو خدا سے باطل ہوتا ہے وہ جنا کی کچھ سب سے باطل ہوتا ہے اس کے دنیا نہیں محافظ دے ہوگا ہے وہ اس کو اپنی طرف اتنا مطول کرنے مطول ہے مطول ہے ایک آدمی ہے جس کو اپنی تیارت کو برانی ہے اور اپنے ترقی دونے ہیں اور ہر ملکن طریقے سے اپنی دولت کو نجولما دینے کی اتنی صدر لائق ہویا جاتی ہے کہ اس کو پھر اس بات کی پرواہ نہیں رہتی کہ کیا حلال رہت کیا حلال ہر ملکن جنیے سے وہ اپنی دولت کو بلانے کیسے کر رہا ہے پھر نبید درہ جب کبھی وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اگر میں کسی اس حق بات کی حمایت کروں کس چیز کو خود زبان پر حق مانتا ہے اس کے مطالبے کو کوچھتا ہے کہ اگر میں اس کی حمایت کروں تو میری جائدات کے مقصان پہنچزا مجھے کھیارا بیٹھ جائے ہوگی میرے دوسرے کے مالی مقاڑ ہیں ان پر ضرب آئے گی اس وجہ سے وہ سندے دل سے لیے پہتلا کرتا ہے کہ آپ کو باتل سے زبانے میں کوئن پائے آپ کے لیے مرنے کے لیے مقصان آنے والے بہت سارے اللہ اللہ بہت سکت موجود ہیں مجھے اپنے مقصان پہت کرتا ہے اس کی طرح سے یہ تاجی اپنی اولاد کو اپنی دینی بچوں کو آیت آرام دلوانے کی خاطر آرام آتا ہے رسول پر کھاتا ہے غبن کرتا ہے سوانہ پر کرتا ہے ہر طرح کی دلوانی آخر کو کوشش کرتا ہے جو زیادہ زیادہ آتنی دینی کو زیور پہنا ہے زیادہ زیادہ آرکت کرائے اور زیادہ زیادہ آتنی اولاد کو اپنے نظر کو اس کا مستقبل بیتر بنانے کے لیے سر سامان پر آنے یہ بچیل ہے جو آتنی کو خدا اور اس کے دین اور اس کے رسول کے محاملے میں منافقانہ روز پڑا ہوں اگر یہ چیز نہ ہو تو آدمی منافق نہیں کرتا اللہ کے ذکر سے حافل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اللہ نہ کرنے سے رکھ جائے اللہ کے ذکر سے حافل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ کے بھول جائے یہ خواب اس سے مر ہے کہ اوپر کو اکلا دیو اس سے سامنے مجھے کرنے جا کر جواب دے اپنی کرنے یہ خواب اگر کسی آدمی کے دینے رہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ کبھی اس کے لئے آمادہ نہیں ہوگتا کہ اپنی عوضات کے لقات چلئے یا اپنی دیوی کو آئیت کرانے چلئے یا اپنی دولت برانے چلئے کسی ایسا کام کرے جس کا مجیہ ہمیشہ چلئے جانم ہو قرآن مجید میں جزا جزا اس بات کو دیان کیا گیا ہے کہ یہ مال اور عوضات یہ آخرت میں تمہارے کام آنے والا بلکہ اس کے بھر جن لوگوں کے عید اور جن کے آرام کے لئے تنیا ویمانیاں کرتے قیامت کے روز وہی ان کے تمہارے کلاف جواہ گنے بجائے اس کے وہ یہ کہ کہ ہمارے بات میں ہمارے دیویے اتنی تکلیسیں ہوتھا کر اپنے ایمان کے دیوست ارام بہت سمائی تھی تو اس وجہ سے اب ان کی جگہ ہمیں جاننا میں رہتے اگر وہ والا جس کے لئے تیار بات بہتے کے لئے جاننا میں جانے تیار نہیں ہوگا بھائی بھائی کے لئے تیار نہیں ہوگا بھائی شہر کے لئے تیار بلکہ اس کے بلک جب اس کے اتنیاب مقدمہ ہوگا تو یہ ہی سر کھڑے ہوکر رہائی دوں گے کہ کس نے یہ حرام کھا کر یہ رشوت کھا کر یہ بہمانیاں کر کے یہ طول سمائی تھی اور ہمیں بھی حرام کے پالا خود بھی حرام کھا یہ بات قرآن حدیر مختلف مقامات تک مزاہد کے ساتھ ریان تھی یہ کل تمہارے خلاف جواب انے والے اگر ان کی خاتر آج سیمانی آتی یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خاتر مت بھول 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 خدا جس سامنے سبی کسی جرمائے رکھنے آماز جارتا وَمَن يَقَل اگر بھول بھول وہی آفر خطار میں رہے خطار ایک خطار تو آدمی اپنا سرمایہ لگائے اپنی نعمت سر کرے اپنا وقت کرے اور اس کے بعد سب لگا نگا دی جائے یہ خطار ایک انتان اپنی تمام نعمت اپنی تمام قابل اپنی سار اپنی جو ایک ایسے کام میں ملاتا ہے کہ جو لیا کر اس کو آفر کا جہنم میں دھوکنے والا ہے تو اس سے بڑا کوئی فتاہ نہیں ہے وَعَنْفِقُوا مِنْمَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ عَنْجَاتِيَ حَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا حَرْفَنِي جِلَا عَجَلِ الْحَرِيرِ فَأَصَّبْزَقَوْحَسِمْ مِنَقْفَاتِي اور خرق کرو اس مال میں سے جو ہم نے چیز کو ہتا کیا ہے کل بچے جو سننے کے کسی شب کو مورت آئے اور مرنے کے وہ وقت وہ کہے جو ہے پر لبزار چونا ملے اور بھوڑا سا مقت دیو لائے کہ میں ستکا بھوند آتن منفتات ہوں اور کالے بھونے سے یعنی ایک آدمی دہیئے اسی زیادہ امکانہ کر رہے جنگ ہے کہ جس وقت اس کے مولد کے عمل ملی گئے مولد کی زندگی ملی گئے اس وقت کو یہ اللہ تعالیٰ کو بھول کر اس کے مو موڑ کر اپنے دنیا بھی مفاق کی پرکش میں لگا رہے مرکے میں اس کو حیطات ہے کہ میں نے کیا کیا اور اس کے خطرے کے میں اپنے آپ کو لانا ہے اور پھر سواہی کی طرف اپنے جہا رہا ہوں اس وقت کو اللہ تعالیٰ کو یہ کہے کہ مجھے زیادہ وقت اور دیکھی ہے تو میں اپنے اس مال کو آفیرہ میں خط کروں اور اللہ کسی متنکس کو مولد دینے والا نہیں ہے جبکہ اسی عجل آتی ہے اور اللہ کو خبر ہے جو کچھ سن کرتے ہیں عجل کہتے ہیں ایک مجھے مقررہ تھے جو پہلے سے پہ کر دی گئی ہو کہ فلا شخص کو اچنا وقت دیا گیا ہے مطلب ہم جان کے اس کمرے میں آپ دیتے ہیں تو یہ پہ ہے کہ مثلا تین گھنٹے یا سالے تین گھنٹے کا وقت ہے آپ کو پہتا کرتا ہے تو سالے تین گھنٹے کی جو بولت ہے اس کا نام عجل ہے تو ایک آدمی کو جو مونک کام کرنے سے لیے بھی گئی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہ کر دیا گیا ہے کہ اس آدمی کو جنیا میں کام کرنے کا اتنا بات دیا جاتا ہے اور ایسی قوموں کو دی جاتی ہے قوموں کے لیے بھی عجل صالح اس کے عمال کے لیے جاتا ہے کہ جب اس کی عجل ہاں آن پوری ہوتی ہے تو پھر ایک منٹ کی تقدیم مطابق نہیں ہوتی ہے نہ اس کے پہلے رکا اس کی مولد ختم ہوتی ہے اور نہ اس کے بعد اس کے مرید مولد دی جاتا ہے وہ بمایا گیا ہے کہ جس شخص کے لیے جو عجل مقرر کر دی گئی ہے جو عدد مقرر اس کے بعد پھر کسی شخص کو کوئی مولد نہیں دیا کوئی تاقیر پھر اس کے اندر نہیں ہوتی یہ نہیں ہوتا کہ اس کو ملید کے شماع دی گئی ہے تو جس آدمی سے جو ہی عمل کرنا ہے اپنی آفگر کے لیے وہ اس وقت اس کو پر لینا چاہیے جبکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ صندر کو زندہ ہوں موت کا وقت ملکہ صحیح نہیں ہے لیکن جس وقت آدمی دیکھے کہ آخری وقت آگیا ہے کوئی ایسی بیماری ہے کوئی ایسی ہے جس کی وجہ سے اس کو معلوم ہوگیا جب آخری وقت آگیا ہے اس وقت آدمی کا یہ جانا گیا مجھے مدید وقت ملے تاکہ میں کوئی نیز عمل کر رہا ہوں جس کی وجہ سے میری آخری وقت ہوتی ہے اس کی اس کی نیز ناقت ہے کبھی آج تک اس دنیا میں یہ نہیں ہوا ہے اس کے جس طرح کی موت کا جو ایک منٹ کے لیے چاہیے اللہ تعالیٰ خبیر اللہ تعالیٰ جو کس تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کے چیلی طرح سے بہ خبر وہ بے خبر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ کتنا کتنا لوگوں سمجھائے یا کتنی کتنی نسیت کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شبار مختلف طریقوں سے انسان کی نسیت کا انسلام ہوتا ہے فقط ایک کتابی نہیں ہے فقط ایک کسی ناقے کی زبانی نہیں ہے اللہ تعالیٰ میں اتنے ضرائع رکھیں ہیں انسان کو نسیت کرنے کے لیے اتنے ضرائع رکھیں ہیں اس کو عبرت کا طبق دونے کے لیے بچہ وقت ہے کہ آج ہی اپنی آنکھوں سے بہتا ہے کہ اچھیلنٹ ہوا ہو کہ آج ہی آن کی آن میں مر گیا کوئی مولا کو اس کو نہیں ہے آج ہی آنکھوں سے بہتا ہے یہی اس نسیت ہے بے شمار نسیت کے ذرائع اللہ تعالیٰ میں دنیاوں سے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معلوم ہے کہ جتنے کتنے مواقع کے اوپر تماری نسیت کا انتظام کیا تو مولت میں آؤ اور سمجھے کہ ہماری دنیا میں کیا پوزشن ہے اور کیا چیزیں ہیں جو ہماری عاقبت درست کرنے والی ہیں اور کیا چیزیں ایسی ہیں کہ آنکھ اس دنیا سے لیے اس طرح سے کرتے ہیں تو ہماری عاقبت تباہ کر رہنے والے ہیں کوئی عاقبت آپ کو ایسا نہیں ملے گا اس کے بعد اگر ایک عاقبت سے واقل ہوتا ہے اور واقل ہونے سے بعد اپنا کارہ وقت اور اپنی ساری محنت سے سرک کر دیتا ہے اس دنیا سے بنانے کیلئے اور ایسے طریقے سے بنانے کیلئے یہ عاقبت تباہ کن ہو اللہ تعالیٰ کو غرض نہیں پڑھئے وہ اپنے خوانین تبدیل نہیں کیا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ تصفیت کرتی ہے ہر وہ چیز جو آتمانوں میں ہے اور جو زمین ہے لہن لہن ہو بادشاہ اسی کی ہے لہن ہم اور حم اسی کے لئے ہے وہاں بسم اللہ بسم اللہ تصفیت کرتی ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تصفیت کرتی ہے اور تصفیت رہے جب تک یہ دنیا موجود ہے جب تک یہ کائنات موجود ہے جب تک یہ تصفیت یہ تصفیت یہ تصفیت کرتی ہے 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 ہر سی اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ اس کا بنانے مالا اس کا پیدا کرنے والا اس کو رسک کرنے والا پرورش کرنے والا تمام غنوب اور مقائل ساری کمدرینوں سے ساری خطاوں سے بلکل پا یہ خطا ہے یہ حید ہے کوئی کمدرین اس کے اندر نہیں ہے یہ کائنات کی ایک ایک چیز اس چیز کے اوپر دواہی دے رہی ہے اور ایک ایک چیز اس بات کو سواہر کرتی ہے لہن میں کوئی بات چاہی اسی کی ہے اور غلہ ہو ہاں اور ہم اسی کی ہے یعنی اس ساری کائنات میں کوئی سوترا کائد اعتدار کائد اتیا کسی کے پاس کوئی اعتدار تو وہ اس کا اپنا حاصل کیا جا نہیں اللہ تعالیٰ کر دیا کس وقت کے لئے جلتک اللہ تعالیٰ اس کو اعتدار دے کسی کے پاس اگر کوئی طاقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کسی دین ہے اپنی ذاتی طاقت ہے ذاتی اعتدار ذاتی قوت و اعتدار یہ اللہ تعالیٰ جدورہ ہو سکھی کرنی ہے جو ہی ساتھ میں اکیلا ہوئی ایک پاکشہ ہو بان اوہ ہم اوہ ہم کے لئے ہم ہم کے معنی تاریخ کے بھی ہے اور شکر کے بھی ہے دوسرے الگاہ میں وہ ہم کا مستعد بھی ہے اور وہ ہم کا تاریخ کرنی ہے کسی دوسرے پاس کوئی کمال نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کی تاریخ کیجئے وہ کسی دوسرے پاس جو کسی دوسرے پاس خوبی ہے اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کیجئے تمام خوبیوں پر ملک تنہا ہوئی ہے اس کی وجہ سے وہی تاریخ ہے اور کوئی کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو دوسرے کو کوئی نعمت دے سکے اگر کوئی سے کسی کو کوئی نعمت دے رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اعتدار جس وجہ جو شکریہ کا وہ سہر جو اللہ تعالیٰ کی سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سکتا ہے اور وہ ہر چیز پر خبرت رکھتا ہے یعنی کائنات میں اس کی خبرت بھائر نہیں ہے جو چیز وہ چاہے وہ ہوگی جو چیز وہ نہ چاہے وہ نہیں ہے فَمِنْكُمْ قَافِلُ وَمِنْكُمْ مُحْ وَمَعْلِمَاتَ وہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا فَمِنْكُمْ قَافِرُونَ فَمِنْكُمْ قَافِرُونَ فَمِنْكُمْ قَافِرُونَ وَمِنْكُمْ قَافِرُونَ وَمَعْلِمْ قَافِرُونَ وَمِنْكُمْ قَافِرُونَ فَمِنْكُمْ قَافِرُونَ اَسْتَنَ فَمَنْكُمْ قَافِرُونَ وَمَعْلِمْ قَافِرُونَ نگاہ میں آگے ہیں یعنی حالق اللہ تعالیٰ کو دیوپران نہیں وہی ہے کہ جس نے انسان کو پیدا کیا وہی ہے کہ انسان کے ساتھ جو کچھ بھی ہے یہ جسم اور اس کی قوت ہے اور آدمی کا ذین اور اس کی صعبیتی اس کی اکل، شکر، دوسری سمان سلاییتی یہ سب کچھ پیدا کرنے والا ہوا ہے جو ذرائے انسان کو دنیا میں آسلیں جن سے وہ سام کرتا ہے جو چیزیں بنیانی ہے جن کی بدولت میں جیتا ہے یہ ہوا اور یہ پانی، وہ یہ سردی اور یہ جرنی اور یہ بزار ہے وہ شمار چیزیں جو ہیں جن کی بدولت آدمی جیتا ہے اور وہ بے شمار شروع کامان جن کی بدولت آدمی دنیا میں ہے جن کی زفر کر رہا ہے وہ سارے کے سارے بھی ہمدہ تعالیٰ کی طرف ایک ہے اگر کوئی چیزوں پر روز کرے تو اس کے لئے کوئی راقتہ اس کے سوا نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر نمان دائے اور اس کا مسیح فرمان بن سکتا ہے لیکن بابید اس کے لئے حقیقت سب سے سامنے ہے کہ پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ لیکن اس پر بھی ایک ضرور ایسا ہے کہ جو نمان داتا ہے ایک ضرور ایسا ہے کہ جو نمان داتا ہے اور ایک ضرور ایسا ہے اللہ تعالیٰ اس پر نمان دکھتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ایک ایک شک کے مطالب دیتا ہے کہ اپنے خالد کے ساتھ اس کا حدیعہ کیا ہے ایک ایک شک اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ وہ اپنے خالد کی اجاز کر رہا ہے تو خلد کے ساتھ گ評ارے ہوا بہت ایک شک اللہ تعالیٰ ایک خالد کے ساتھ ایک ایک خالد ماتا ہے جو بھی دیکھ رہا ہے جو جیمان کی راج کیا کرتا ہے جو بھی دیکھ رہا ہے جو خبر کی راج کیا کر رہا ہے خلق اتماعات اوالعرض بالحق وصورت فاہسن اکوا رسول اللہ علیہ المصیح اس نے آجمانوں اور رنین کے برحق پیدا کیا وصورت فاہسن اکوا رسول اللہ علیہ السلام خلق اتماعات اوالعرض بالحق اتنے آتمانوں اور رنینوں کو بالحق پیدا کیا ہے یہ اوپر کے شکرے کے بعد اس بات کو اشارت فرمانے سے اللہ تعالیٰ کا منشاہ یہ جو مشیل کرنا ہے کہ یہ کائنات باطل پر پیدا نہیں کی یہ کائنات خط فرکتا ہے یہ کائنات خیل کے طور پر سائدہ نیل کا دیگہ ہے یہ کوئی سچا ہے جس نے ایک برمہ اوالعرض بنایا کچھ دیر اس سے دھولا اور تبار اس کی طور پر ختم کرتا ہے جس کائنات کی ایسیت میں جس کائنات سے ایک حکیم نے بنایا ہے ایک مقصد کے لیے بنایا ہے سراسر حق پر یہ نیلام خائن کیا گیا ہے باطل پر یہ نیلام خائن نہیں کیا گیا ہے جس میں اس بات کا کوئی انکان نہیں ہے کہ ایک آدمی غلق رہنش پر چلے اور اس کے برے نتائج سے پچ جائے اور اس میں اس بات کا کوئی انکان نہیں ہے کہ ایک آدمی صحیح رہی ہے کہ اوپر چلے اور اس کے اچھے نتائج سے وہ محروم رہے ہیں اس وجہ سے اگر کوئی شخص اس کائنات میں رہتے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دیگی بخشوں اور اس کے دیئے میں غنامات سے پائدہ اٹھاتے ہوئے ہیں کفر کی رہی شخص کرے تو اس عمر کا کوئی انکان نہیں ہے کہ وہ اس کے پورے نتائج سے پچھتے ہیں یہ کائنات باطل پر پیدا نہیں کی گئی یہ ہف کرتا ہے اگر کوئی شخص ہف کے خلاف نحا کرے گا لازمت ہو کر آئے گا آج نہیں کھا رہا تو کل کھا رہا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہف کے خلاف کلنے والا اپر کار کو پر نہ کھائے اور اس درہے میں جا کر نہ جنے جس سے تر کبھی نکلنے کے لکان نہیں اور اسی طرح سے جو سو آپ کے مطابق کام کرے آپ کے مطابق چلے وہ اگر چوٹے کھا بھی آئے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ چوٹے کھا کر رہے گا اور ہف ہف نہیں باطل ہے بلکہ لازمان جو آپ کے مطابق چلے گا اس کا انجام بے صریح ہونا چاہے تو اس فکرے کے اندر آدمی کو یہاں اس کائنات کی پوری حقیقت سمجھائی ہوئی ہے کہ یہ کائنات باطل نہیں ہے اس کائنات پر ترہا پر اور تمہاری صورتیں بنائیں اور بہترین صورتیں دیں صورت کامل جو ہے وہ مہر آدمی کے چہرے کے لئے نہیں استعمال کیا پورا کا پورا جو جسم آدمی کی جو پوری بناوت ہے اس کے مطابق فرمائے گیا ہے اور اس جسم کی پھر ظاہری شکل نہیں ہے بلکہ اس جسم میں جو سرائیتیں اور قابلیتیں اور قوتیں وہ سب اس تخویر میں شامل ہے تمہاری صورت گری کی اللہ تعالیٰ نے اور بہترین صورت گری کی یعنی تم کو موجود ترین جسم عطا کیا جس کی وجہ سے تم اس دنیا میں کام کرنے کے قابل ہو وہ کام جو انتام کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک کا نہیں کیا ہے ایسے چھکلی کے جسم سےBrien کرنے کے لے تم کو جسم مطلاً شکلی کا دے دیا جاتا اور دماغ تمہارے اندر انسان پرamasی جاتا اور اُس میں وہ صلاحیتیں پہزہ کر بھی جاتی جو انسان کے دماغ کی ظاہر بات ہے کہ شکلی کے جسم کے اندر رہ کر انسانی دماغ کام نہیں کرتی کسی جانر کے جسم سے کسی بیت یا کسی بیل کے جسم میں اگر رکھ دیا جاتا انسانی دماغ کی وہ اس دماغ کی صلاحیتیں کام نہیں کرتا اس جماعت کی صلاحیتوں کے لیے موجود چرین چرین جسمت آگیا اس کو کھلا قد اٹھا دیا اس کو چار پاؤنوں کے اوپر چلنے کے قابل نہیں بنایا بلکہ سیدھا دو پاؤنوں پر چلنے کے قابل بنایا اس کو یہ ہاتھ دیئے کی جن سے وہ بہترین کریتے پر کان کر سکتا ہے اس کو یہ پاؤن دیئے کی جن سے سیدھا کھلا ہوگا وہ دو پاؤن کے اوپر چل سکتا ہے اس کو پورا پورا جسم کو بہترین اٹھا کرنایا گیا یہ انسانی دماغ کو کام کرنے کے لیے موجود ہے پھر اس کے اندر وہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں عقل کی اور شکر کی اور خوابے کی اور سجن کو خجبات سے سمح لینے کی اور ان سے مزید ترقی کرنے کی اور نئیمیں چیزیں یار کرنے کی غرض لوگ جس طری صلاحیتیں عطا فرمائیں کہ اس کے انسان ہمیں دیئے کیسے اس کو ترکا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرماتا ہے کہ یہ نظام جس کے اندر تم ہو یہ ہنویں الان تک تو نہیں بن گیا ہے یہ تمہارے جسم ہے اور یہ تمہاری جو قابلیتیں ہیں یہ ہنویں آگ سے آگ سے نہیں بن گئیں تو خدا ہے کہ جس نے تم کو اس طرح سے ڈیزائن کیا تم کو اس طرح کی قابلیتیں ہیں ساکھیں اور اس کائناہ سے پیدا کیا ہے کہ سراہ پر حق پر بنیں گی جس کے بعد پھر مزید چیز جی بات کے تمہیں یاد رکھنا چاہیئے وہ یہ ہے کہ ویلہ المصیر اور آخر پر تمہیں جانا علکی کے پاک ہے ایسا نہیں ہے کہ تم اس دنیا میں چھوڑ جئے گئے کہ شترِ بے محال کی طرح پھرو اور جس سیت میں چاہو جو مار جو اور جس طرح پر چاہو دنیا میں جلسی بسر کرو اور اس کے بعد مر کر مٹی ہو جاؤ اور کبھی کسی خدا کے سامنے جا کر تمہیں جواب دہیل نہ کر رہی ہو کہ جو قابلیتیں تم کو دی گئی تھی ان سے تم نے کیا کام لیا جو سیارات تم کو دی گئی تھی ان کو کیسی تم نے استعمال کیا جو گرائے وسائل تم کو دی گئی تھی اور بے تاعشہ گرائے وسائل ایک غریب سے غریب آدمی ایک فقیر کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ گرائے دیئے کہ ان کی قیمت کو آدمی اندازہ نہیں کرتا ایک ایک چیز جو اس کو ہٹا کی ہے اس کیلئے ساری کائنات اس کی قیمت نہیں بن سکتی ایک فقیمت کی قیمت پوری کائنات نہیں بن سکتی تو اللہ تعالیٰ نے اتنے ذرائع و وسائل انسان کے دنیا کے اندر عطا کیے تو ایسا نہیں ہے کہ اس تب کچھ دے کر ایک روز میں اس کو مرتی میں ہاتھ میں ملا دے اور کبھی نہ پوچھے گی جو کچھ جو دیا گیا تھا اس سے تم نے کیا دے تو قلعہ المکیر آبکار تم نے جانا ہوئی وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانے اور دنین میں ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھباتے ہو اور جو کچھ تم علانیہ سانتے ہو یعنی تم کتی بے خبر خدا کی خدای میں بھی نہیں رہتے ہو کوئی شہ بے خبر نہیں ہے کوئی اندہ راجہ نہیں ہے کہ جس کی نگری میں چوبت نگری میں تم رہتے ہو اس خدا کی سلطنت میں رہتے ہو جو خدا تمہاری ایک ایک چیز کے پاہ ایک ایک شخص کے متعلق یہ جانتا ہے کہ وہ دن میں کیا سوچ رہا ہے ایک شخص کے متعلق وہ جانتا ہے کہ وہ اندوروں میں کیا کرتا ہے اپنی خلوت میں چاہتا ہے اس کے ساتھ اس کے لئے بھی معلوم ہے کہ جو ذرائے ہر قادمی کو دیئے گئے تھے اس نے کس طرح پر کام لیا ہے اور کس نیت میں ہے میں اس کے ظاہری عمل کو نہیں دیکھرات جو نیت اس کی موٹن اس کے اقال کے پیچھے تھا اس تک کو بھی چانتا ہے